یہ واقعات تو پہلے سے بھی چل رہے ہیں حسن شہید ہوئے اور ایک ہیرانی عورت تھی اس سے شادی کی گئی تھی اس نے کھانے میں زہر دیا اس سے پہلے علی بھی کوفے میں شہید ہوئے ہیں اس سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں شہید ہوئے مدینہ منورہ میں اس سے پہلے حضرت عمر بھی شہید ہوئے اور اتفاق سے وہ بھی محرم کی ابتدا دی عبداللہ ابن زبیر بھی شہید ہوئے ہیں شہادت ہے تو اسلام میں تواثر کے ساتھ موجود ہیں لیکن یہ کربلا کے واقعے ہیں اور ایک علیہ در رنگ اختیار کیا اور اس کے لئے مستقل مذہب بنا ہو ان کے اصول و فروعی علیہ دائے ہیں یہاں تک کے آزان بھی علیہ دائے ہیں نمازیں بھی علیہ دائے ہیں کسی ایک سنت کا بھی اقرار نہیں ہے ریفز کے ہاں کوئی سنت نہیں ہے کسی قسم کی سنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے عجیب بات ہے کہ نام حسنین کا لے رہے ہیں علی کا لے رہے ہیں اہلی بیت کا لے رہے ہیں وہ علیہ درجہ کے مسلمان تھے اور وہ مسلمانوں کے دین کے امام تھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ہی کارگر لوگ تھے ہیں اور بڑے اصحاب نسبت لوگ تھے ہیں اہلی اسلام متفق ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں زیادتی ہوئی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو اس میدان کا صفحہ سالار ہے اور ایسی کتاب لی کیے کہ جس کے بارے میں مہرخین کہتے ہیں لائک ہے کہ اس کو سونے کی روشنائی سے لکھ دیا جائے من حاج و سنت النبویہ فی رد شیعت و القدریہ اس کتاب میں بھی حضرت صاحب نے لکھائے گے وَالْحَقْ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ مَزْلُومًا حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور تمام عالم اسلام کی ہمدردیاں ہمیشہ حضرت حسین کے ساتھ رہی ہے لیکن ہمارے ہاں ہمدردیاں بھی حدود میں ہوتی ہے اہداب میں ہوتی ہے ہمدردی کے لیے نہ جلوس ضروری ہے نہ جلسہ نہ ماتم نہ مو پیٹنا نہ سینے کوٹنا یہ ماتمی خیالات اور پروگرام یہ بعد میں صفوی دور میں پیدا ہوئے ہیں بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی ہمارے علماء نے لکھائے کہ محرم میں صرف کربلا بیان کرنا یا حسین کے واقعات یہ متشابہ بر رفض ہے اور اس سے بچنا چاہیے ہاں اگر صحیح چیزوں کا جواب دیا جائے اور بعض غلط باتیں جو پھیلائی گئی ان کے رد کے لیے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد وعلا کل شہ حدیث پھر اس کے لیے ان کے بڑے خیالات بدل گئے اور قرآن کریم کے بارے میں بھی کہ یہ صحابہ نے جمع کیا ہے اور صحابہ نے آگے بڑھا ہے پھر یہ کہے ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہے حضرت عمر خلیفہ دوم ہے حضرت عثمان خلیفہ سوم ہے حضرت علی خلیفہ چارم ہے اس ترتیب میں بھی ان کی کچھ ناپسندیدگی ہے اور بلا دلیل اور بلا وجہ گئے ان تمام ادوار میں حضرت علی ان کے مشیر رہے ان کے وزیر رہے ان کے طاقتور فرد رہے محاسب رہے بخاری شریف میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر حضرت علی نے تقریر کی تھی کہ میں فاطمہ کی بیماری کی وجہ سے وقت پر نہ سکا میرا عذر تمہیں معلوم ہے ورنہ اللہ تعالی نے جو فضیلت اور بلتری حضرت ابو بکر کو دی ہے ہمیں اس پر کوئی حسد نہیں ہم خوش ہے اس پر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تلوار کا دستہ سونے یا چاندی کا ہو سکتا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا بنا ہوا ہے تو اس معتمی نے کہا کہ آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہیں تو امام جعفر صادق نے کہا کہ اقول لہو صدیق اقول لہو صدیق اقول لہو صدیق ومن لم یقل لہو صدیق فلا صدق اللہ فی الدنیا ولا آگا وہ صدیق تھے صدیق تھے صدیق تھے جو اس کو صدیق نہ کہے اللہ اس کو دونوں جہان میں جھٹ لائے اور رو سے آ کر دیں شیعہ مذہب کی معتبر کتاب رجال کشی جل دو صفحہ اکسو چون سٹھ پر یہ الفاظ موجود ہیں اور حُب و عبی بکر و عمر ایمان و بغض و حما نفاق یہ بھی عمت سے منقول ہے کہ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت عبو بکر اور عمر سے محبت کریں گے اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ عبو بکر اور عمر کے بارے میں نامناسب باتیں کہیں گے یا ان سے بغض رکھیں گے یہ سب آپس میں شیر و شک کرتے ہیں حضرت احلی نے بی بی فاطمہ کے انتقال کے بعد بنو حنیف میں ایک شادی کی تھی اور اس سے بہت بچے ہوئے محمد نام رکھا ہے محمد عبدالعنفیہ جو بہت بڑے مجتحد و جلیل القدر عالب ہیں حسن و حسین بھی ان سے مسئلے پوچھتے ہیں اور ابو بکر اور عمر اور عثمان جیسے نام انہوں نے تجویز کیا ہے بہت زیادہ بچے ان کے ہوئے ہیں تو یہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے جیسے اڑائی جا رہی ہے اور اس کے ایک مذہب کا رن دیا گیا ہے